لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین والعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدت من لسانی یفقر قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلَمَا صلوات دے محمد و آلِ محمد جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج بانیِ انقلابِ اسلامیِ ایران آیت اللہ روح اللہ موسویق و مینی صاحب کی چونتیسمی برسی کا دن ہے اگر آپ شیعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو غیبتِ صغرہ سے لے کے اور آج تک علماء اور فقہہ کی آپ کو ایک شاندار تاریخ ملے گی اور ہمارے علماء اور فقہہ کا امتیاز یہ رہا ہے کہ ہر دور میں جس طریقے سے امیر المومنین کے علاوہ کوئی بھی امام حکومت نہ کر سکا لیکن جتنی حکومتیں تھیں سب اماموں سے خوفزدہ رہتی تھی ڈرتی رہتی تھی آپ کو اس پوری تاریخ میں امام زمانہ کی غیبت سے لے کے اور آج تک کی پوری تاریخ میں ملے گا کہ اس پوری تاریخ میں بھی کوئی فقی حکومت تو نہیں بنا سکا کوئی فقی حاکم نہیں ہو سکا لیکن جتنے حاکم تھے سب ان ہمارے فقیوں سے ڈرتے رہتے تھے ان علماء سے گھبراتے تھے خمینی صاحب کی تاریخ اور ان کے کردار کو اس مختصر سی مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی انقلاب ہو کوئی بھی تحریک ہو ایک دم سے کامیاب نہیں ہو جاتی ہے اس کے لئے مقدمات فرہم کرنا پڑتے ہیں برسوں لگ جاتے ہیں اس تحریک کے کامیاب ہونے میں اور انقلاب آنے میں آپ خود اپنے ہی ملکوں میں دیکھ لیجئے کتنے سالوں تک انگریزوں نے حکومت کی ہے انگریزوں نے راج کیا ہے ان انگریزوں کو ہٹانے کی تحریک کب شروع ہوئی تھی ان انگریزوں کو ملک سے نکالنے کی تحریک کب شروع ہوئی تھی اور کب کامیاب ہوئی تو اسی طریقے سے خود ایران میں کہ جہاں ہمیشہ شیعہ اکثریت میں رہے اگرچہ ایران کی جو آبادی تھی ان کا مذہب شیعہ تھا ان کا دین اسلام تھا لیکن آپ انگازہ لگائیں اس سے کہ شیعہ ہونے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود اور جو حاکم تھا وہ بھی اپنے کو شیعہ کہتا تھا اور وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتا تھا لیکن ایران کے کسی شہر میں کوئی عورت چادر میں نہیں نکل سکتی تھی ہجاب میں نہیں نکل سکتی تھی اگر کوئی عورت ہجاب میں باہر آئی تو خود جو شاہ کے افراد تھے جو معمور تھے جو پولیس کے لوگ تھے وہ چادر کھیش لیتے تھے جو باخیرت اور باحیہ عورتیں تھی وہ رات کو نکلا کرتی تھی کہ دن کو نکلیں گے ہی نہیں نکلیں گے تو یہ چادر کھیش لیں گے تو لہذا جو حیادار عورتیں تھی وہ دن کو نکلنا انہوں نے بند کر دیا تھا دن کو نکلتی ہی نہیں تھی رات کو نکلتی تھی شیعہ اور ازاداری یہ تو ایسے ہی رشتہ ہے کہ جس طریقے سے مشلی کا پانی سے رشتہ ہوتا ہے نہ پانی مشلی سے الگ ہو سکتی نہ مشلی پانی سے الگ ہو سے نہ پانی مشلی سے بلکل یہی شیعہ اور ازاداری ورہ مسئلہ ہے اب اگر مچھلی کو پانی سہلک کر دیا جائے تو کیا حل ہوگا ایران میں یہی ہوا شاہ نے جلوسوں پہ بین لگا دیا یہ کوئی بھی جلوس نہیں نکلے گا جلوسوں پہ بین لگا دیا اب ظاہر زیادہ ہے کہ جہاں پر مسلمان اقصریت میں ہو اور ان مسلمانوں نے بھی شیعہ سریعت میں ہو اور وہاں تو پر آشور کے دن کوئی جلوس نہ نکال سکے کیا حالت ہوگی اسی طریقے سے بہت سے ایسے مسائل تھے کہ جن مسائل کو دیکھ کے اسی ایران سے اگر سے خمینی صاحب سے پہلے بھی بہت سی شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے خود ایران میں شاہنشاہیت کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور جو ظلم اور زیادتی ان حکام کی طرف سے عوام پر ہو رہا تھا اس کی مخالفت کی ہے لیکن ان تمام حضرتیوں اور شخصیتوں میں خمینی زہار کا جو نام ہے وہ سب سے نمائی نام اچھا آپ کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی سب سے نمائی اور سب سے زیادہ آپ نے جو قیام کیا تھا وہ کوئی اپنے لئے نہیں کیا تھا خمینی زہب کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس کو دوست و دشمن سب سلام کرتے کردار تو ایسا ہو نا جس دشمن بھی اعتراف کرے جس کردار کو دیکھ کے خمینی زہب کردار جس دو دشمن سب نے اعتراف کیا نہیں شخصیت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہا یہ چیز جو ہو گیا وہ ہو گیا یہ ایسا نہیں ہونا چیز تو ایسا ہو لیکن خمینی زہب خمینی زہب جہاں ایک طرف عالم تھے فقی تھے مجتہد تھے وہیں عالم اور فقی اور مجتہد ہونا کے ساتھ زمانہ شناس یہ بہت بڑی چیز ہے ہم کتنے بڑے عالم ہو جائیں فقی ہو جائیں مجتہد ہو جائیں لیکن ہم کو زمانہ ہی کی خبر نہیں ہم کو حالات ہی کی خبر نہیں دنیا ہی کی خبر نہیں خمینی صاحب ان شخصیتوں میں سے تھے جو زمانہ شناس زمانے کو پہچانتے تھے حالات کو پہچانتے تھے وقت کو پہچانتے تھے اور انہوں نے انہی حالات اور زمانے اور وقت کو دیکھ کر جو کچھ ان کے سامنے تھا کیونکہ جب اللہ کے لئے کوئی انسان قدم اٹھاتا ہے تو بہرحال کچھ چیزیں غیب سے ہو جاتی ہیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتا اللہ اس کی حفاظت کرتا اللہ اس کے لئے راستوں کو ہموار کرتا ہے اگر آپ خمینیز آپ کو اتحاظ دیکھیں تو کئی مرتبہ شاہ اور اس کے لوگوں نے چاہا کہ خمینیز صاحب کو مار دے کیونکہ حکومت شاہ کی ہے خمینیز صاحب کو ارسٹ کیا گیا خل لباس خل لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امامہ ابا قبہ نہیں پہن سکتے ایران میں ان کو خل لباس کر دیا گیا کیونکہ شاہ کے خلاف یہ آواز اٹھاتے لہذا ان کو حق نہیں کیا مامہ ابا قبہ پہنے خل لباس جو اس انقلاب نے جہاں سے شدت پکڑی ہے اور جہاں سے کامیابی کی طرف بڑھا وہ فیضیہ کی تقریر تھی مدرسہ فیضیہ حرم سے بلکل متصل مدرسہ ہے کافی بڑا اور کافی مشہور اور فیضیہ کے بھی ایک تاریخ ہے فیضیہ کا بھی ایک اتحاس ہے یہ جو حرم جناب معصومہ میں جو درمیان میں چھوٹا سہن ہے جس کو تلائی رواق کہا جاتا ہے اسی کے بلکل سامنے چھوٹا سا دروازہ ہے یہ دروازہ خود ہی اسی مدرسے کے اندر ہی کھلتا تھا اسی مدرسے میں خمینی صاحب رہا کرتے تھے اور اسی مدرسے میں درس دیا کرتے تھے بعض میں جب بچے وغیرہ ساتھ میں تو گھر پہ رہتے تھے اور درس یہاں دیتے تھے ان کا مقصود ہجرہ آج بھی فیضیہ میں ویسے ہی محفوظ ہے جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس ہجرے میں خمینی صاحب درس دیتے تھے یہاں پہ خمینی صاحب پڑھایا کرتے تھے فیضیہ میں جو تقریر کی ہے اس وقت شہید نواب صفوی اور ان جیسے بہت سے شاہ مخالف افراد تھے جن کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا جن کو پھانسی دی گئے تھی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا جن کو مار دیا گیا تھا اور ایران میں شاہ کے خلاف آواز اٹھانا ایک سنگین جرم تھا جب خمینی صاحب نے یہ سارے حالات دیکھے تو فیضیہ میں آپ کے تقریر کی تھی اور یہ تقریر بھی یقیناً اسی وے کہتے کہ محرم خود یہ قوموں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے ملکوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا شاہ کو جو ڈر تھا جو جلوس بند کر آئے تھے جو مجلسوں پر روک لگائی تھی وہ اسی وجہ سے کہ ان جلوسوں کی وجہ سے انقلاب نہ آجائے اور وہی ہوا کہ خود خمینی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو انقلاب آیا ان جلوسوں سے آیا ہے ان مجلسوں سے آیا اس ازاداری سے آیا تو حقیقت میں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہماری ازاداری ایسی ہو جو انقلاب لے آئے ایک سلاوات بھجدے محمد والے محمد کہ اگر ازاداری سے اگر ایک ملک میں انقلاب آسکتا ہے تو ہمارے ہم قوم میں انقلاب نہیں آسکتا ہے کہ سماج میں انقلاب نہیں آسکتا ہے کہ شہر میں انقلاب نہیں آسکتا ہے انقلاب آئے انقلاب کا مطلب کیا ہے انقلاب مطلب بطلاؤ صدھار اصلاح یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ جو فیضیہ کی تقریر تھی اس تقریر نے وہ اثر کیا ہے کہ اسی تقریر کے بعد شاہ کی طرف سے خمینی صاحب کو آرسٹ کرنے کا آرڈر ہو گیا خمینی صاحب خالے لباس کر دیئے گئے آرسٹ کر دیئے گئے خمینی صاحب کے آرسٹ ہونے کی خبر جو یہ عام ہوئی تو اور بھی زیادہ شدت آگئی شاہ کے خلاف احتجاجات میں کہ اگر یہ ایران میں رہیں گے یہاں زندان میں رہیں گے تو یہ پبلک اور روڈوں کو پر آئے گی لہذا ان کو ایران سے نکال دو لہذا ان کو شہر بدر کر دیا گیا ملک بدر اور خمینی صاحب کو ایران سے نکال دیا گیا خمینی صاحب ترکی پہنچ گئے اور ترکی سے پھر آپ عراق آئے نجف کیونکہ آپ کا علمی گہوارہ تھا لہذا نجف میں آپ قیام بزیر ہوئے اسی زمانے میں جس زمانے میں نجف میں آپ تھے آپ کے جو بڑے بیٹے تھے مصطفی خمینی جو کہتے ہیں کہ بلکل باپ کی ہمشبیہ تھے یعنی وہی ان کے اندر روبرد اور وہی صلاحیت اور وہی لیاقت اور وہی قابلیت اور شاہ تو کہیں نہ کہیں سے یہ چیز مصطفی خمینی صاحب کی قبر ہے چھوٹا سا حجرہ مینار ملا ہوا امیر الممنین کے حرم میں اس پر لکھا ہوا ہے شہید مصطفی خمینی ایک طرف دوسرے بزرگانے دین اور ایک طرف شہید مصطفی خمینی کی قبر ہے جن کو اسی نجف میں شہید کر دیا گیا تھا خمینی صاحب کیونکہ اراقی گورنمنٹ کو پر بھی پریشر تھا اور جو حالات خمینی صاحب کے سامنے تھے کیونکہ مصطفی خمینی شہید کر دیا گئے تھے لہٰذا خمینی صاحب نے یہاں سے ہجرت کر کے کوئت گئے اب آپ دیکھئے کہ یعنی دین کے لیے کتنی سختیاں کتنی تکلیفیں اور کتنی ہجرتیں ایران سے ٹرکی گئے ٹرکی سے نجف آئے نجف سے کوئت گئے کوئت نے بھی اپنے یہاں قیام کرنے سمانہ کر دیا پھر کوئت سے آپ پیرس تشریف لے گئے اور پیرس بیٹھ کے اب اس سمانے میں ظاہر بھا آج کی طریقے سے یہ حالات تو نہیں تھے یہ نیٹ اور انٹرنیٹ اور یہ اتنا فاسٹ سسٹم اب آپ اندردہ لگائیے کیسے پیرس میں بیٹھ کے انہوں نے ایران میں انقلاب کو ڈی کیا ہے اور عوام کو کیسے انہوں نے اپنے پیغامات پہنچائے ہیں اور مسلسل عوام کے رابطے میں تھے اور یہاں مسلسل پیغام ہر مناسبت سے پیغام بیچتے رہتے تھے ہر مناسبت سے پیغام خمینی صاحب کا ایران میں آتا رہتا تھا یہاں تک کہ جب شاہ ایران نے دیکھا کہ اب ان حالات میں اگر کہیں اگر ایک دم سے تختہ پلٹ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا لہذا شاہ ایران نے مصر کی حکومت سے ڈائل آف کے بہانے ایران کو چھوڑ دیا کہ ہم جانے گفتگو کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے چھوڑ دیا جارڈین میں اس نے پناہ مانگی جارڈین انکار کر دیا مراکش مرکو وہاں جو پر اس نے پناہ مانگی مرکو نے انکار کر دیا کہ نہیں ان حالات میں ہم آپ ٹھیک ہے اگر ایک دو دن کے لیے آنا چاہتے ہو گفتگو کرو بیٹھو لیکن ہم قیام کی اجازت نہیں دیں گے مصر انور سادات کی حکومت تھی اس وقت مصر نے شاہ کو اپنے یہاں جگہ دی کہ ٹھیک ہے آپ رہیے ادھر جائے پوری عوام کو پتہ چل گیا تھا کہ شاہ ایران سے چلا گیا دوسرے ہی دن بڑی بڑی ہیڈنگیں پیپر ہو گیا گئی شاہ رفت جس کو گجرہت میں کہنے شاہ گے ہوگی شاہ گے ہوگی اب اس خبر نے ایرانیوں کے اندر اور بھی زیادہ خوصلہ پیدا کر دیا اور جو جوش آ گیا کہ اب تو جو خطرہ تھا لیکن اس نے اپنا وزیر بنا رکھا تھا جو نخست وزیر تھا اس کا جس کو پریہ منسٹر کہتے ہیں بختیار بختیار کو کنٹرول دیا ہوا تھا کہ تم آخری سانس تک یہی رہنا ہو چھوڑنا نہیں ادھر خمینی صاحب کو خبر تھی کہ شاہ نے ایران چھوڑ دیا ہے اور بختیار کو لہٰذا یہاں سے لوگوں کی دعوتنا میں پہنچنے لگے اور وہاں خمینی صاحب نے بھی جو مسئلہ تحت سمجھی ان مسئلہاتوں کے تحت ایران واپس آنے کا ارادہ کیا کل ہی بی بی سی ہنڈی کے اوپر باور بھائی پوری ایک ریپورٹ آئی خمینی صاحب کے سلسلے میں بی بی سی ہنڈی کے اوپر پوری تفصیل اور اس میں وہ خبر بھی ہے کہ پیریس سے ایران کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے کتنے جرنلسٹ اور کتنے نامانگار ان کے ساتھ تھے اور خمینی صاحب نے کیا کیا کہا اور کیا کیا لیکن دشمن تو کہتے ہیں کہ دشمنی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے عیب تلاش کیا کرتا ہے یہ دیکھیں کوئی عیب ہو لہذا اس نے ہیڈنگ کیا لگائی تھی کیونکہ خمینی صاحب یہ برسی کے اوپر ریپورٹ دی تھی کہ خمینی کے کفن کو پھار ڈالا خمینی کے چاہنے والوں نے ہیڈنگ کیا لگی اب زرزو بھی دیکھے کہاں خمینی صاحب کے کفن کو خمینی صاحب کے چاہنے والوں نے پھار دیا خمینی صاحب کے کفن کو خمینی صاحب کے چاہنے والوں نے پھار دیا جبکہ اندر آخر میں لگتا ہے کہ نہیں پھاڑا نہیں تھا وہ تبرک کے طرف طور پر لے جا رہے تھے کہ تاکہ یہ خمینیز آپ کے تابوت کے اوپر جو چادر لگی ہوئی ہے جو پڑی ہوئی ہے اس کا ایک ٹکڑا مل جائے تاکہ تبرک کے طور پر ہم اپنے پاس رکھیں اس کو تو ظاہر دیتا ہے کہ اس لینے میں اور پھارنے میں بڑا فرق ہے لیکن آپ ہائیڈنگ دیکھئے ہائیڈنگ کیا لگے تو اسی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہاں کے اوپر بھی یہ بی بی سی ہندی کل ہی کی ریپورٹ پوری تفصیل کے ساتھ اس نے پوری جو خمینی صاحب کا پورا سفر پیریس سے لے کے ایران تک اور ایران میں آنے کے بعد جو انہوں نے اعلان کیا تھا حکومت کا اس حکومت کے اعلان اور وہاں سے لے کے انتقال تک کی پوری ریپورٹ تو خمینی صاحب پیریس سے چلے تقریباً ایک سو ستر افراد آپ کے ساتھ اس جہاز میں تھے ایک سو ساٹھ یا ستر اور دنیا بھر کے نامانگار اس فلائٹ میں تھے انہی نامانگاروں میں سے ایک نامانگار نے لکھا کہ خمینی صاحب کو دیکھا کہ جب فلائٹ ایران کے لیے روانہ ہوئی پیریس سے تو یہ فلائٹ کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے دوسرا حصہ اس کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے جانے کے بعد وہاں کے اوپر اب آپ واقعاً اتمنان دیکھئے ہیں اتمنان اس کو کہتے ہیں ایسے میں کہیں نید آتی ہے ابھی ایران میں شاہ کا پرائم منسٹر موجود ہے ساری فوج تیار ہے کہ جیسے ہی خمینی کا ہوائی جہاز انٹر ہو اس کو مار دو اس کو گرا دو اور ایسے میں ان نامانگاروں کا کہنا ہے جو شیعہ نہیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اوپر کے اس پر چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ سو گئے اور کیونکہ ان کا دستور یہ تھا کہ یہ صبح کو تین بجے اٹھ جاتے تھے تین بجے خود اسی میں اسی رپورٹ میں ہے تین بجے یہ اٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ عبادت کرتے تھے اور پھر اپنے کاموں مشغول ہو جاتے تھے اور پھر دنیا کی خبریں لیتے تھے کہ آج کیا کیا دنیا میں ہوا ہے اور ایران میں کیا ہو رہا ہے خود حدیث ہے پیغمبر کی کہ جو بھی مسلمان اس حال میں صبح کرے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اس کو خبر نہ ہو تو وہ میری امت سے نہیں ہے میری امت سے نہیں ہے کہ اگر کم سے کم ہم کو دنیا کے حالات نہیں معلوم ہیں تو اپنے خاندان کا تو حالات معلوم ہو کہ ہمارے خاندان میں بچارہ ہمارا بھائی کی سالم میں ہے ہمارا پڑوسی کی سالم میں ہے کم سے کم اپنے پڑوسی کا تو حال معلوم ہو کم سے کم اپنے شہر میں رہنے والے مومنین کا حال تو پتا ہو تاکہ ہم اس حدیث کے زمرے میں نہ آئیں کہ اگر مسلمان اس حال میں صبح کرے گا اس کو دوسرے مسلمان کی خبر نہ ہو تو میری امت سے نہیں ہے تو کم سے کم اپنے حزیزوں کے متعلق اپنے رشتداروں کے متعلق اپنے خاندان کے متعلق کون بیمار ہے کون بچارہ پریشان ہے کون کس حال میں ہے کون سفر پہ جا رہا ہے کون یہاں ہے کس کو کیا ضرورت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کس کام آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں اس کے بعد برحال خمانی صاحب نے اپنا مختصر سا ناشتہ وغیرہ کیا اور نامانگاروں کہنا ہے کہ بہت کم سخن تھے یعنی بہت کم کلام کرتے تھے تو ان سے سوال ہوا اسی فلائٹ کے اوپر کہ آپ ایران جا رہے اور کیسا محسوس کر رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا ہیچ ہیچ کا مطلب کچھ نہیں جا رہے جا رہے کچھ نہیں کیا محسوس کیا کریں گے کچھ نہیں یعنی ڈر محسوس کر رہے خوف محسوس کر رہے خوشی محسوس کر رہے کچھ ہی نہیں پھر نامانگار نے یہ سوال کیا یا اسے سے حالات ہیں اور ان حالات سے کچھ پتا نہیں ہے نامانگاروں نے کہا کہ ہم لوگ خود ڈر رہے تھے کہ ایران پتا نہیں اتر بھی پائیں گے یا ہواہی میں ختم ہو جائیں گے ایسے حالات میں آپ جا رہے ہیں تو پھر ہوتا کیا تو خمینی صاحب نے پھر جواب دیا کہ اگر جا رہے ہیں تو کیا وہ کوئی بس لنے کچھ بھی نہیں کوئی احساس نہیں چنانچہ خمینی صاحب کہتے ہیں اب یہی نامانگار کہتے ہیں یہ جو خمینی صاحب کے ساتھ فیلائٹ میں تھے کہتے ہیں جس وقت ایران کی سرحد میں فیلائٹ انٹر ہوئی ہے خمینی صاحب کی اب سب کے جو دل تھے کہتے ہیں بس سینوں میں یوں کہتے ہیں کہ کلیجہ موک آنے لگتا ہے اور بس دل سینوں میں تھام کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے کیونکہ ایران کے سرحد کے اندر آگئی فیلائٹ لیکن خمینی صاحب کے اتمینان کو سب نے لکھا کہ ان کے اندر جو اتمینان تھا کہ ایسے عالم میں انسان پریشان ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے اور کبھی بیشانی کو پر پسینہ آ جاتا ہے کچھ سوچتا ہے کچھ کلام کرتا ہے کیا کرو پر معلوم کرو کیسے ہیں نیچے دیکھو کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں خمینی صاحب نہائی تھی اتمینان سے جس طریقے سے انہیں تصویر پڑھ رہے ہیں بھی کرتے رہے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے کتاب پڑھتے رہے سونے کٹھائیں وہاں سو گئے کوئی جیسے ان کو کسی ذرہ برابر تینشنی نہیں ہے ذرہ برابر خود پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تم کو یقین ہے اور اتمینان ہے اور تم یادِ الہی میں ہوتی یہی چیز تمہارے دل کے اتمینان ان کے سبب بنے گی ایک سلوات بھجد محمد والے محمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بذکر اللہ تتمین القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے دل کو اگر کسی چیز سے اتمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ یادِ الہی ہے مطمئن اب یہاں جو اوپر بختیار پسینہ کس کو آنا چاہیئے تھا خمینی صاحب کو لیکن ساری اس وقت کی ریپورٹوں کو آپ دیکھ لیجئے بختیار ایک بلندی پہ کھڑا ہوا اپنا پسینہ پوچھ رہا تھا بار بار پرائم منسٹر فوج بری تہنات ہے کچھ بس نہیں چلنا کرے کیا سمجھ نہیں آرہا کرے کیا کہتے ہیں شاہ سے اس نے معلوم کیا کروں کیا مار دوں اڑا دوں اس کو شاہ کچھ کہیں نہ سکا کچھ لکھی نہ سکا اگر یہ غیبی مدد نہیں تو اور کیا ہے ایک سلوات حجد محمد والے محمد اور اب جیسے ہی یہ تہران میں مہر آباد ائرپورٹ کو پر یہ فلائٹ لینڈ ہوئی ہے ادھر عوام کو پتا چلا اور ایک حجوم عوام کا استقبال کے لئے نکل پڑا خمینی صاحب کے خمینی صاحب جس وقت اترے ہیں فلائٹ سے تو آپ نے کہا سب سے پہلے میں ان شہیدوں کی قبروں پر جاؤں گا جنہوں نے اس انقلاب کے لئے اپنی جانوں کو دیا ہے لہذا بہشت زہرہ ائرپورٹ سے سیدھے پہلے بہشت زہرہ تشریف لے گئے اور وہاں بڑھ جانے کے بعد آپ نے تقریر کی اور یہی تقریر وہ تھی کہ جس میں آپ نے آنے والے حالات اور دور کو سب بیان کر دیا کہ اب ارادہ کیا ہے اور ہونا کیا ہے سلامات محجد محمد والے محمد دوسرے دن اب یہ جو حالات ہوئے خمانی صاحب نے ادھر تقریر کی ادھر وہ سب حالات شاہ کے ہاتھ سے تقریباً پورے طریقے سے اور جو اس کا پرائم نیسٹر تھا اس کے ہاتھ سے پورے طریقے سے ایران نکل چکا تھا عوام سب اس کی مخالف ہو چکی تھی لہذا اس نے آرڈر کیا کہ آج پورے ایران میں کرچو رہے گا کوئی نکلے گا نہیں اگر کوئی نکلے گا تو ہمار دیا جائے گا ادھر خمانی صاحب نے کہتے ہیں اتنے چھوٹے سے پرچے کے اوپر لکھا چھوٹے سے پرچے کے اوپر آج کوئی اپنے گھر میں نہیں رہے گا ایک چھوٹے سے پرچے کے اوپر آمی لکھا آج اپنے گھر میں کوئی نہیں رہے گا کہتے ہیں کہ اس خالی چھوٹے سے پرچے کو سارے چینلوں نے سارے میڈیا نے اس کو کور کیا اور یہ ایک جیسے آب کی طریقے سے پورے ایران میں لوگوں تک پہنچ گئے کہ آج کوئی خمینی صاحب کا حکم ہے کہ آج کوئی گھر میں نہیں رہے گا اور وہ دن اور بس یہ جو انقلاف کی آواز جو بلند کی تھی اور جب اب دیکھ لیا کہ اب اپنا کوئی بس ہی نہیں ہے تو اس انقلاف کو جیسے ہی لوگ روڈوں کے اوپر آئے ہیں روڈوں کے اوپر لوگوں کو آتا دیکھ کر سب سے پہلے جو وہاں کی فضائیہ تھی ہوائی فوج اس نے خمینی صاحب کے سامنے اپنے کو سلنڈر کر دیا سب سے پہلے اس کے بعد زمینی فوج نے اپنے کو حوالے کر دیا اور یہاں سے ایک طریقے سے مکمل طریقے سے بختیار صاحب اریسٹیکل لیا گئے اس کا جو خود شاہ کا جو انٹلیجنس کا ساواک بہت خطرناک اس مکیز کی ملیٹری تھی ساواک اس ساواک کا جو ہٹ تھا اسے اریسٹیکل لیا گیا اور اب پورے ایران میں ایک لوگوں کی خوشی کی جیسے انتہا نہیں تھی اس زمانے کی اگر آپ تھوڑا سا کوئی فلم وغیرہ دیکھیں تو اس میں وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ کیسے لوگ روڑوں کو پر آئے کیسے لوگوں نے خوشیاں منائی کیسے لوگوں نے جسمائے کیسے خمینی صاحب کا اب جو خمینی صاحب کی تقریریں تھیں جماران تہران کا ایک محلہ ہے جس میں خمینی صاحب رہا کرتے تھے اسی میں خمینی صاحب کا امام بارا تھا حسینیہ جس کو آج بھی حسینیہ جماران کے نام سے جانا جاتا ہے اسی سے ملا ہوا بلکل مکان تھا مکان خمینی صاحب کی جو اس وقت یسمجیہ کے پوری ایران کے اوپر حاکم بہی ہیں سب کچھ سارا اقسیار ان کا ہے لیکن کتنا بڑا مکان ایک مرتبہ مجھے بھی شوق ہوا تھا کہ میں بھی جا کے اس مکان کو دیکھوں شاید کوئی محل ہوگا کوئی بہترین کوٹھی ہوگی بہترین عیش و آرام کے سارے ازباب ہوں گے آپ یقین نہیں مانیں گے واقعا یقین نہیں کریں گے ایک کمرے کا مکان ایک کمرہ اور چھوٹا سا سہن اسی سہن سے راستہ تھا جماران کے امام بارے میں آنے کا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اندر سے ایک بالکنی سے بنائی تھی گھر سے اسی بالکنی کے ذریعے سے خمینی صاحب آتے تھے اور لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے ان کو اور وہ جو خطاب ہوتا تھا اس وقت ایک خطاب دنیا میں حلچل مشا دیتا تھا آج خمینی نے یہ کہہ دیا آج خمینی نے یہ کہہ دیا اور بڑی بڑی حکومتیں ڈائی اور سہمی ہوئی تھی کہ یہ جو انقلاب ہم تو سوچ کچھ اور رہے تھے سمجھ کچھ اور رہے تھے لیکن وہ تو کچھ اور گیا لہذا ہاں اور یہ تو کچھ ایسی تقییریں کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کو ایران میں بھی ایران کے باہر بھی حمایت مل لئی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا لہذا اپنی امکانی قوتوں بھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ خمینی صاحب کو بھی ختم کر دیا جائے اور انقلاب کو بھی اور آج تک کوششیں جاری ہیں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا تین مہینے تک کانٹینیو پورا پرشین میڈیا پوری دنیا کا پرشین میڈیا ایران کے عمام کو اُبھارتا رہا بھڑکاتا رہا روڈوں پہ آ جاؤ تمہاری آزادی ختم ہو گئی ہے تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے دیکھو تم کو زبردستی پردہ پنایا جا رہا ہے اور زبردستی تم کو برکہ اڑایا جا رہا ہے باہر جا کے دیکھو کیسے لوگ آزاد رہے ہیں تم بلکل اقدم بند ہو گئے ہو قید ہو گئے ہو تم کو کچھ بولنے نہیں دیا جا رہا ہے کہنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تین مہینے تک پورے ورڈ کی پرشین میڈیا ہر زبان کی اور ہر ملک کی عوام کو بھڑکانے میں لگی ہوئی تھی لیکن تین مہینے کے بعد بھی عوام کا ساتھ ان کو نہیں ملا تین مہینے کے بعد بھی عوام کا ساتھ نہیں ملا اور اسی کے بعد جب اسی انہی یہ جو دشمنوں کی طرف سے حرکتیں ہو رہی تھی چالیں ہو رہی تھی اور جب خود ایران میں آواز اٹھی اور انہی ہنگامہ کرنے والوں کی طرف سے جو بیچارے کچھ مظلوم کچھ جو ان کی حفاظت میں یعنی حوام کی تھے کچھ پولیس والے وہ مارے گئے کچھ بسیجی رضاکار والنٹیئرز وہ شہید ہوئے ان کی جنازوں میں جو مجمع نکلا ہے وہاں اس نے حقیقت میں دشمن کو بھی خیرہ کر دیا کہ ہم کیا سوچتے ہیں کیا ہو جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ آج تک وہ تحریکیں چل رہی کہ کیسے انقلاب کو بدنام کیا جائے کیسے انقلاب کو ختم کیا جائے اور خمینی صاحب جب تک حیات رہے خمینی صاحب کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہے ارے مروائے دے رہا ہے کٹوائے دے رہا ہے اپنے ہی لوگوں کو دیکھو بھیجے دے رہا جنگ بند رہی کر رہا ہے یہ سب اپنے لوگ کہتے تھے اپنے لوگ اپنے شیعہ کہتے تھے آٹھ سال تک ایران عراق جنگ چلی کچھ نہیں تھا ایران کے پاس عراق 35 ملک عراق کے ساتھ تھے پورے نام ہوں کے لسٹ ہے پوری کون کون ساتھ دے رہا تھا عراق کا اور ساری بڑی بڑی حکومتیں صدام کی پیچھے کھڑی تھی پورا عرب صدام کی پیچھے کھڑا ہوا تھا آٹھ سال کی جنگ کے بعد صدام ہار گیا خمینی صاحب جیت گئے ایک سال آوات حید محمد و آل محمد اسی زمانے میں جب انقلاب آیا اور انقلاب کامیاب ہونے لگا اور خمینی صاحب نے بڑی بڑی حکومتوں کو چیلنج کرنا چروع کر دیا اس وقت کوئی بول نہیں سکتا تھا امریکہ اور اسرائیل اور اشیاء وغیرہ وغیرہ سپر پاور کہہ جاتے تھے کوئی ان کے خلاف زبان نہیں کھولنے کے لئے تیار ہوتا تھا خمینی صاحب ہر تقریر میں آگے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں تو امریکہ نے ایک نقشہ بنایا تھا خمینی صاحب کو اٹھانے کا کہ ان کو اٹھائی لیا جائے ان کو ختمی کر دیا جائے اس نے باقاعدہ وہاں کے جو وزیر اعظم تھا اس سے مل کے یہ کام کیا تھا آپ دیکھئے کہ اندر تک بنی صدر یہ پہلا پرائم میریسٹر ہوا تھا پہلا صدر ہوا تھا ایران میں انقلاب کے آنے کے بعد کیونکہ عوام نے اس کو چھونا تھا ظاہری چہرہ اس نے اپنا ایک مذہبی پیش کیا تھا عوام دھوکہ کھاوے خمینی صاحب جانتے تھے لہذا خمینی صاحب نے باقاعدہ کہا بھی کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا لیکن ہم تو تمہارے احترام میں اس کو رکھے ہوئے ہیں کیونکہ تم نے ووٹ دیا ہے یہ حضرت ٹھیک ہے لیکن اب جب اس کی شرارتیں اندر اندر جو اس کی ساز باف تھی امریکہ اور اسرائیل اور بڑی بڑی حکومتوں سے تو امریکہ نے بڑی صدر سے مل کے باقاعدہ پلان تیار کیا اور پلان یہ تھا کہ خمینی صاحب کو اٹھا لیا جائے یا مار دیا جائے اور چار ہیلیکاپٹر چلے خمینی صاحب کو اٹھانے کے لیے چار ہیلیکاپٹر چلے خمینی صاحب کو اٹھانے کے لیے ادھر اب رہا چلا تھا کعبے کو اٹھانے کے لیے اور ادھر چار ہیلیکاپٹر چلے خمینی صاحب کو اٹھانے کے لیے وہی جو کل جناب عبد المطلب نے جواب دیا تھا کہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا بکریاں ہماری ہیں ان کے لئے ہم آئے ہیں گھر کا بھی کوئی مالک ہے لہذا وہ اس کو بچا لے گا حقیقاً تو خمینیزہ اپنے لئے تو کام کر نہیں رہے تھے جو کام تھا لالہ فی اللہ فی سبیل اللہ تھا لہذا اللہ نے کیسے بچایا یہ چاروں ہیلیکاکٹر ایران میں انقلاب آ چکا حکومت اسلامی بن چکی خمینیزہ تہران میں ہیں باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایران میں انٹر ہوئے مشہد سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو تبس بولتے ہیں یہ تبس تک پہنچے اور اس کے بعد ان کا فلان تھا تہران آنے کا اور تہران سے خمینیزہ کو یا تو بمباری کر کے ختم کرنے کا یا ان کو اٹھا لینے کا ان کو لے جانے کا آریسٹ کر لینے کا تہران تبس میں ساری پلاننگ کر ابھی تک نسی کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے امریکی ہیلیکاپٹر ایران کے سرزمین میں آ گئے ہیں ایران کے شہروں میں اتر چکے ہیں کسی خبر نہیں اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں سے اڑے تہران کے طرف جیسے ہی یہاں سے اڑے وہی بالکل صورت کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں زنگے خندق کی پیش کی ہے کہ اللہ نے ایسی ہوایں چلا دی کہ دشمن کے دلوں میں در پیدا ہو گیا دشمن کے دل میں خوف پیدا ہو گیا جیسے ہی یہ ہیلیکاپٹر ادھر سے چلے خمینی صاحب کو ختم کرنے کے لیے ادھر سے ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا تبس میں تبس کے باہر کہیں نہیں اور تبس ہی کے اندر ایک ایسا طوفان ایک ایسی ہوا چلی کہ یہ جتنے ہیلیکاپٹر تھے یہ آفس میں ٹکرا کے وہی بھی ختم ہو گئے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد اچھا کمال تو یہ ہے کہ اتنے سب دیکھنے کے بعد بھی جو مخالفین ہیں ان کی پھر بھی آفیں نہیں کھلتی کہ وہ کم سے کم اتنا تو اعتراض پر لیں کہ نہیں شخصیت کچھ تو تھی اور شخصیت کے اندر کچھ نہ کچھ تو کمال تھا اور یہ انقلاب دنیا داری کے لیے نہیں لائے تھے یہ اسلام اور شیط کو فروغ ہی کے لیے لائے تھے اور واقعاً انقلاب اسلامی ایران کے بعد اگر آنکھیں ہو تو دکھائی دے کہ کس قدر اسلام اور شیط کو فروغ ملا ہے کس قدر اسلام اور شیط کو فروغ ملا ہے ابھی اسی دو ہفتے پہلے جو اس وقت ایران کے صدر رئیسی صاحب یہ انڈونیشیا گئے تھے انڈونیشیا میں آج سے بیس سال پہلے آپ ریسرچ کرنی جئے پکیس سال پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا یہ حوزے علمیہ قم کی برکت ہے کہ جس حوزے نے وہاں کے اوپر شیعہ پہدا کر دیئے یہ حوزے کے مخالفت کی وجہ یہی ہے اس حوزے کی برکت نے انڈونیشیا جیسے ملک میں جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا وہاں شیعہ پہدا کر دیئے ابھی جب رئیسی صاحب گئے ہیں ابھی چار پانچ سال پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں آشورے کے دن وہ بشارے اپنے امام بارے میں اور حسینیہ میں مجلس کر رہے تھے ماتم کر رہے تھے وہاں انڈونیشیا کی گورنمنٹ نے سب کو ارسٹ کل دیا وہاں کے محلے والوں نے امام بارے کو جلا دیا لیکن اتنے ہی دنوں میں کتنا فرق ہو گیا اسی انڈونیشیا میں اسی کے سنٹر جکارتا میں آج شاندار اہلِ بیت سنٹر بنا ہوا ہے اور اسی اہلِ بیت سنٹر وہ تصویریں دیئے ہیں جہاں ہزاروں لوگ رئیسی صاحب کے استقبال کے لئے آئے ہیں وہاں کے شیعہ اور اسی سنٹر میں انہوں نے وہاں کے شیعوں سے ملاقات کی تو اسلام کو بھی اور شیعہ کو بھی فروغ ملا خود آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہاں سے لگے کیا امریکہ اور کیا لیٹن امریکہ اور کیا اسٹیلیا اور کیا ایشیا اور کیا افریقہ نائجیریا آپ زکزکی صاحب کی تاریخ اٹھا کر پڑھئے کس کے شاگردیں زکزکی زکزکی کہہ رہے کچھ کہتے ہیں کہ ہم کو تو کچھ پتا نہیں تھا اگر ہم نے جو کچھ جانا ہے جو کچھ سیکھا ہے خمینی صاحب کی تاریخ پڑھ کے سیکھا ہے ان کا اتحاس پڑھ کے سیکھا ہے ان کی شاگردی اختیار کر کے ہم کو جو کچھ ملا وہ ملا ہے اور ایک زکزا کی افریقہ جاتا ہے اور ایک دو کروڑ لوگوں کو اہلِ بیت کی مذہب کی طرف لے آتا ہے ایک سلاوات بھیج دے محمد والے محمد یہ برکت ہے اس انقلاب کی جس کو یقیناً اگر جو لوگ واقعاً ذوق رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں کتابیں پڑھیں متعلیہ کریں جو واقعاً دین اور اسلام اور قرآن اور مذہب کا درد رکھنے والے علماء ان سے گفتگو کریں تو پتا ہو چلے گا ان کو کیا ہے واقعاً حقیقت بس عزیزانِ محترم بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے کہ خمینی صاحب جب دنیا جب ایران آئے ہیں تو بیس لاکھ لوگوں نے استقبال کیا تھا بیس لاکھ لوگوں نے استقبال کیا لیکن جب گئے دنیا سے ایران سے جب رخصت ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک کروڑ لوگوں نے خدا حافظ کہا ایک کروڑ لوگ یہ تو وہ تھے جو جنازے میں پہنچ چکے سکتا کہ ورنہ تو عقیدت مند نہیں معلوم کہاں کہاں تھے ایک کروڑ لوگ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس جنازہ کہیے نماز جنازہ کہیے اپنی تاریخ کا تشریع جنازہ کہیے کہ اب تک ایتحاس میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوا ہے اسی اگر ہوا ہے تو اسی ایران میں کس کے لیے انہی کے شاگرد شہید قاسم سلیمانی کے لیے کہ یا تو خمینی صاحب کی انتقال پہ اتنا بڑا مجمع آیا تھا بہر اور یا پھر شہید قاسم سلیمانی کے انتقال کے اوپر ان کی شہادت کے اوپر اتنا بڑا مجمع بہر آیا بس یہی پر رکھ کے خمینی صاحب کے خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا خمینی تم نے تمہارے دل میں جن دھستیوں کی محبت تھی جن کا عشق تھا اور واقعاً عاشق اہل بیت تھے خمینی عاشق امام حسین تھے خمینی عاشق مولا علی تھے خمینی عاشق امام زمانہ تھے خمینی آپ ان کے اشعار اٹھا کر دیکھئے ان کی دعائیں اور مناجاتیں دیکھئے جس طریقے سے انہوں نے جو جملے کہے ہیں مناجات کے انداز میں ان کی تقریئیں اٹھا کر دیکھئے اس سے جھلگتا ہے کہ کس قدر اہل بیت سے عشق تھا کس قدر مولانی المومنین سے محبت تھی کس قدر امام زمانہ کس زمین کے اوپر حکومت کے مشتاق تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا انقلاب یہ تو مقدمہ ہے اس انقلاب کا کہ جس انقلاب سے دنیا بدلنے والی ہے خمینی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تمہارے جنازے میں ایک کروڑ جبکہ تم نے وہی کام کیا تھا اہمہ علیہ السلام کے راستے پہ چل کے عمر بالمعروف اور نہ علم انکر لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانا برائی سے نکالنا لیکن جب تم دنیا سے گئے تو ایک کروڑ افراد جنازے میں تم نے بھی قیام کیا تھا لیکن قیام کا صلح بھی دنیا نے اور تمہارے چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں نے دنیا میں دیا اور دیکھا بھی لیکن جس کے تم عاشق تھے جس کے تم محبت تھے جس کا تم دم بھرتے تھے جس کے نام سے جس کے کردار سے تمہارے انقلاب کو حقیقت میں جان ملی ہے جس سے اسی شخصیت اور اسی کردار کی طرف آئیے امام حسین کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہ انقلاب کیوں برپا کیا تھا امام حسین کربلا کیوں تشریف لائے تھے کیا چاہتے تھے امام حسین امام حسین کے وہ خطبے گواہ ہیں جو آشور کے دن امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیئے ہیں اور آشور سے پہلے جو کربلا کے میدان میں دیئے ہیں جس میں آپ نے وہ سارے خط کھائش دیئے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا حدف کیا ہے ہم کیوں کربلا آئے ہیں یہ قربانی کیوں دینا چاہتے ہیں لیکن جب حسین ابن علی دنیا سے رخصت ہوئے تو امام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عمومان میں نے ابھی آپ کی خدمت ہوئے ہیں کہ ایک چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہے تو ایک کروڑ لوگ اور جس کی محبت کا دم بھرتے دو خمینی اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے جب وہ دنیا سے گیا ہے تو کوئی جنازے کو دفع کرنے والا بھی نہیں تھا اور افسوس تو یہ ہے کہ بیٹا موجود بیٹیاں موجود بہنیں موجود لیکن اس کے باوجود امام کا لاشہ تین دن تک زمین کربلا پر بے گورو کفن پڑا رہا کیوں نہ ایک بیٹا باپ کی لاش کو دیکھ کے پریشان ہو جائے کیوں نہ چہرے کا رہم اتر جائے کیوں نہ جس میں لگا شاپیدہ ہو جائے کہ جس وقت گیاری محرم کو چوتھیں امام نے دیکھا ہے نظر پڑیے اپنے بابا کے پامال لاشے کے اوپر چہرے کا رہی بدل گیا تھا اور ثانی زہرہ نے جس وقت سوال کیا میرے لال یہ کیا قائفیت دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح نکل جائے گی اس موقع پر چوتھیں امام نے ارز کیا تھا کہ بھوپی امام آپ نے ان ظالموں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے نجس قسطوں کو دفن کر دیا لیکن ہائے میرے بابا کا لاشہ جلتیوی زمین پر پڑا ہوا ہے اور کوئی میرے بابا کے لاشے وہ دفن کرنے والا بھی نہیں ہے جناب زینم وہ تسلی دی تھی دلاسہ دیا تھا لیکن کہتے ہیں زینم تسلی تو دے دی دلاسہ تو دے دیا لیکن تسلی اور دلاسہ دینے کے بعد جب خود قریب سے گزری ہے اور نظر بھائی کے پامال لاشے پر پڑی برداس نہ کر سکی مدینہ کا رکھ کر کے آواز دی نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ سماواتر نماز پڑی تھی لیکن ہائے آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے اور کوئی حسین کو دفن کرنے والا نہیں ازادارو جب تک کربلا کے واقعے کے بعد زینم کے سامنے کوئی بھی ایسا واقعہ برنمہ ہوتا تھا فوراں زہن میں کربلا آ جاتی تھی چوتھے امام کے سامنے جب بھی پانی آتا تھا فوراں کربلا کی طرف زہن چلا جاتا تھا کسی بھی قصہ کی دکان کی طرف سے گزرتے تھے پوچھتے تھے سوال کرتے تھے پانی پھلا لیا تھا اور جب قیواب دیتا کہ جب تک میں پانی دکھا نہیں لیتا ہو تب تک خنجر نہیں پھرتا ہو کربلا کا رکر کے آواز دیتے تھے بابا بابا جہانوروں کو بھی زبا کیا جاتا ہے تو پانی دکھا دیا جاتا ہے لیکن ہائے میرا بابا تین دن کا پیاسہ زبا کر دیا گیا ایک دن منحال نے خالی اتنا کہ دیا تھا کہ آسا کب تک روئیے گا امام نے فرمایا تھا منحال تم نے انصاف نہیں کیا یاکوب کا ایک بیٹا یوسف صرف ان کی نظروں سے ہو جل ہو گیا تھا یاکوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ارے میرے تو اٹھارہ یوسف ایک ہی دن میں کربلا میں مارے گئے جس میں منحال کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے مولا تڑپ گئے منحال تم نے پھر انصاف نہیں کیا یقینا شہادت میری میراس ہے لیکن کیا یہ بھی میری میراس ہے کہ میری ماں اور پہلے اس عالم میں بلوائے ہاں میں لائی جائے کہ ان کے سر پہ چادر نہ ہو ہاتھ پسے گردن بندے ہو آگے آگے منادی کی ندہ ہو اے کوفو شام والو آؤ اور اہل حرم کا تماشا سیعالم الذین ظلمو ایام قلبی انقلبون بحق الزہرہ وابیہا وبعالہا وبنیہا بار علاج واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کہے گی اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما گناہوں کو معاف فرما توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفروں نفاق کو سر نگو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیعوں کو ظلیل خوار اور نیس و نابود فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما مابود جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما آپ حضرات سے گزاری شہ کی ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور توحیر کی دلاوت فرما کر مرہوم آیت اللہ روح اللہ مصوی خمینی صاحب اور دیگر جو علماء اور مراجع اور مومنین آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح گزارک ہود diferente ہمارے داع گزارک